اسلام علیکم بظاہر اگر آپ خورا کے اوپر ٹھیک طرح سے کنٹرول کریں تو ڈائیوٹیز کے اوپر کنٹرول کرنا آپ کی پلٹ شکر کو مینٹین کرنا اتنا بڑا اہم پرابلم نہیں ہے بلکہ پرابلم تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ڈائیٹ کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے اور بہت زیادہ کھاتے ہیں بہت میٹھی چیزیں کھاتے ہیں کارپو آئیڈریٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اگسرسائز بلکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ہاتھوں سے آپ کا پلٹ شکر بہت دور چلا جاتا ہے اور کنٹرول سے باہر جاتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو ہے 10 بیسٹ فوڈس to control your ڈائیوٹیز and lower your پلٹ شکر if you have ڈائیوٹیز you know how difficult it can be to manage your ڈائیٹ and control your blood شکر لیویل سے certain foods cause massive spikes with others actually lower بلٹ شکر but many people go through years of trial and error before they find out what works for them بہت بڑا problem اس وجہ سے appear ہوتا ہے جب آپ کو شگر ہو اور آپ کو میلوم ہی نہیں ہو کہ مجھے کون سا خانہ استعمال کرنا چاہیے کون سا نہیں آپ کے لیے بڑی difficulty پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی ڈائیٹ کو کس طرح منیج کر پاؤں تو منیج کرنا بہت بڑا آسان ہے اور منیج کے لیے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے foods میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اگر وہ آپ کی طرح سے استعمال کریں گے تو ان کے استعمال سے نہ صرف آپ کا diabetes کنٹرول میں ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے normal life گزارنے کے قابل ہوں گے تو number one پر جو چیز آپ کو استعمال کرنی چاہیے فوخے non stargy vegetables are one of the best foods you can eat is a diabetic جب آپ diabetic ہو جائیں خدا نکواستہ تو زیادہ سور جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے وہ non stargy foods کے اوپر یا non stargy vegetables کے اوپر دینا چاہیے not only will they fill you up یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے پیٹ کو بھر دیں گے آپ کے بلکہ ان چیزوں کے اندر وائٹامین اور منرل بھرے ہوئے ہوتی ہیں اور اس حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بلک شگر کو ٹھیک طرح سے ریگولیٹ کرنے میں بڑے effect رول پلے کرتے ہیں تو non stargy foods are artichokes evocados evocados cauliflower cucumbers green beans mushrooms اولائیو سے onions سے tomato سے آئیں zucchini یہ جو بھی چیزیں zucchini ہے cauliflower ہے cucumber ہے گرین beans یہ سب جو ہیں non stargy vegetables ہیں ان کا اپنے خانوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک آپ استعمال کریں اور number two پر جو ہے leaf greens many of the best leaf greens are considered non starchy vegetables جو leaf greens ہوتے ہیں وہ non starchy vegetables کے زمرے میں آتے ہیں but they deserve their own section leafy green are packed full of nutrients ہیں جو 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 leafy greens ہوتے ہیں وہ nutrients سے بھر پور ہوتے ہیں گزائیت سے فل ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہ vitamin سے mineral سے اور آپ کی body کی بہت ساری تقاضی جو ہوتی ہے وہ فل فل کرنے میں بڑے افیکٹ ہوتے ہیں اور number three پر جو ہے وہ فیٹی فیش it is one of the healthiest food that you can eat فیٹی فیش is rich in omega three that can help protect your heart against potential complications سے from ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز کے جو complications ہوتے ہیں ان میں سرہ فیرست heart problem ہوتا ہے سرہ فیرست جو ہے وہ venous بلکیج ہوتی ہے سرہ فیرست جو ہے وہ بلٹ circulation میں جو ہے وہ گڑھ بڑھ جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے omega 3 جو fatty acids میں ہوئے ہے fatty fish میں جو پڑی ہوئی ہے تو وہ help کرتی ہے آپ کے heart کو healthy بنانے میں اور جو potential complications vascular system کے اندر پیدا ہوتے ہیں heart system کے اندر پیدا ہوتے ہیں circulatory system کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ کافی حد تک control میں ہو جاتے ہیں ڈی ای ای پی ای بوت protect your blood vessels اس کے اندر ڈی ای 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 پی جو ہوتا ہے یہ آپ کے blood vessels کو protect کرتے ہیں reduce inflammation and improve the function of your arteries تو arteries کا اندر fatty foods that helps control diabetes and lower blood sugar are nuts and eggs nuts high level of fiber and most are low indigestible carbs so they want rest your blood sugar nuts جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر carbohydrate بلکل کم ہوتی ہے nuts اور eggs کے اندر جو ہے وہ یہ quality رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آپ blood sugar کی level کو control میں اور ٹھیک طرح سے blood sugar کو regulate کرنے میں ایفیکٹ ہوتے ہیں nuts یہ جو یہ eggs ہیں یہ full of protein ہوتے ہیں اور ان میں carboid بلکل بھی کم ہونے کے برابر ہے the best types of nuts for diabetes include elements is very best اس کے علاوہ Brazil nuts are very best cashews are very best hazelnuts are very best pistachio is very best and walnuts are very best eggs are also a great source of healthy effects that are beneficial in controlling diabetes eggs بھی بڑے effective ہوتے ہیں اور نمبر 5 پر جو effective چیز ہے ڈیابیٹک لوگوں کے لیے وہ seeds ہیں certain types of seeds are known to control diabetes ایسے کچھ seeds سے موجود ہیں جن کو blood sugar control کے حوالے سے جو جو جانا پہنچانا جاتا ہے اور ایسے seeds کو کہا ہی یہ جاتا ہے کہ یہ جو ڈیابیٹک لوگ ہیں ان کے لیے یہ منو سلوہ کے برابر ہیں تو دی ٹو بیس ڈیابیٹک آر چیا سیٹ سیٹ بڑے افکٹ ہیں چیا سیٹ سیٹ جو ہے چیا سیٹ سیٹ آر پیکٹ بیٹ فائیبر لو ان ڈیجیسٹی بل کاربز اور جو فلیکس سیٹ ہیں وہ بینیفیشل چیا سیٹ اور بلیک سیٹ کے اندر انٹائی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں چیا سیٹ اور بلیک سیٹ جو ہیں وہ فائیبر کا رول پلے کرتے ہیں چیا سیٹ اور بلیک سیٹ جو ہیں وہ بڑے بینیفیشل ہوتے ہیں ہر ڈیسیز کے اندر بلڈ پریشر کو لور کرنے کے حوالے سے بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور ڈیابیٹک کے پیشنٹ کے جو کامپلیکیشن ہوتے ہیں ان کو منیمائز کرنے میں نمبر سکس پر ہے نیچرل فیٹ سے ایکسٹر ویرجن اولائیو آئیل has always been known to have benefits بہت زیادہ فیادے مند ایکسٹر ویرچن جو اولائیو آئیل کا ہے it is one of the most effective آئیل it reducing the risk of the heart disease and contains a number of antioxidants that help to reduce inflammation protect your cells and decrease blood pressure and also blood sugar یہ جو نیچرل فیٹ اولائیو آئیو بڑی ایفیکٹیو ہے آپ کے blood sugar کو regulate کرنے کے حوالے سے اندر انٹائی آکسیڈن ہے انٹائی آکسیڈن کی حوالے سے شگر کو کنٹرول کرتی ہے انٹائی آکسیڈن کی حوالے سے اولائیو آئیل کی product جو ہے آپ کے blood pressure کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے body کے cells کو مسپوط کرتی ہے آپ کے body کے cells کو body کی inflammation وغیرہ کسی بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس میں کنٹرول کرنے میں یہ اولائیو آئیل والی product جو ہے بڑی effective ہے number 7 پر ہے apple cedar vinegar apple cedar vinegar is popular health foods یہ بڑی popular چیز ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے in this there is a fermented acetic acid health to improve insulin sensitivity lower fasting blood sugar levels and reduced blood sugar یہ جو ہے apple cedar vinegar کے اندر جو fermented acetic acid پڑھا ہو ہے یہ insulin sensitivity کو بڑھا جو ہے وہ بہتر رکھتا ہے اور او سوال اس ہے آپ کی sugar level کو control رکھ میں بڑی effective یہ چیز ہے اس کا اتنا زیادہ response ہے as much as 20% یہ 20% جو ہے وہ آپ blood sugar کو regulate کرنے میں بہتر کرنے میں normalize کرنے میں بڑی effective چیز ہے number 8 پر سینا moon and turmeric کو control رکھتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے insulin level کو بہتر بنانے میں یہ چیز بڑی effective ہے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس youtube چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہمیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم